اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس ہفتم لیکچر نمبر ٹو تاریخ اور پہ نمبر ہے نائن ٹی ون اور اس کا لانگ کوشن نمبر سیون کا پارٹ تھری آج ہم نے رید کرنا ہے پارٹ نمبر تھری ہے مغلیہ انتظامی دھانچے میں خرابی بننے والے عوامل میں سے تیسرا عامل جو ہے وہ حسات سلطنت ہے یعنی سلطنت کا ملک کا بہت بڑا ہونا ہے اورنزب عالمگیر کے زمانے میں سلطنت مغلیہ کی حدود جنوبی ہن کی آخری سرے تک جا پہنچی بڑے سکیر کی تاریخ میں غالباً سب سے بڑی سلطنت اسی کے زمانے میں لی شمالی اور جنوبی ہن کا یکجہ رکھنا بہت حد تک ناممکن ہو گیا تھا داخلی کمزوریوں کے باعث اورنزب عالمگیر کے جانشین وسی سلطنت کو سنبھانا اس کے یہ تین اولائنیں ہائلٹ کریں گے آپ اور الکیو سیون پارٹ تھری ہوگا الکیو سیون پارٹ تھری یہ تین اولائنیں ہائلٹ کرنی ہیں اس کے بعد پورن نمبر فور ہے خرابی بننے عوامل میں سے جذبہ علمی اور سائنسی تحقیق کمی مغل حکومت کے دور میں علمی اور سائنسی طرح تحقیق کی رفتار زمانے سے کم رہی قدیم طرز کا نظام تعلیم چلتا رہا نئے معاشرتی مسائل پر غور فکر نہ کیا گیا اور نہ ہی سائنسی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک الکیو سیون کا پارٹ فور ہوگا آگے ہم پڑھ رہا ہوں ہائلٹنگ کرنا آپ نے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دیلی رحمت اللہ علیہ نے اس صورتحال کی نشان دہی کی لیکن صدیوں تک اندھی تقلید نے ذہنوں کو گند کر رکھا تھا یورپی اقوام نے نیا طریقے جنگ اختیار کیا تو مسلمان بالکیوں میں سوار ہو کر مقابلے کے لیے نکلتے تھے باروت کا استعمال مسلمانوں نے شروع کیا تھا لیکن اب یورپ جدید اسلحہ ایجاد کر چکا تھا کبھی سمندروں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوا کرتی تھی اب مغل حکومت کو حج کے سفر کے لیے یورپی جہادرانوں اور پزاکوں سے لاسنس لینا پڑتا تھا معاشرتی مسائل پر غور فکر کا امت کے اقابرین کو موقع نہ ملا وہ مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان اتحاد کی راہیں تلاش کرنے میں نہ کام رہے معاشی بہران یہاں سے الکیو سیون پارٹ فائیو شروع ہو رہا ہے ایس کیو میں ہائلٹ کرنی ہے پانچ لائنے یہ ایس کیو ایس کیو تری کا انصر ہے یہ پانچ لائنے ایس کیو تری کا انصر ہے اور تین لائنے کے لائنے وہ الکیو سیون کا پارٹ فائیو ہیں درہ دیکھیں اس میں معاشی بہران مغل حکومت کے آخری دور میں معاشی بہران کی نظر آنے لگا بعض اوقات عمرہ اس وجہ سے بھی بروقت اقدام نہ کر سکتے تھے کہ ان کے باس خدا آنے کی کمی ہوتی تھی سوپوں پر حکومت کی گریفت دھیلی ہونے سے سوپوں سے ٹیکس کی شکل میں رکوم وصول حاصل نہیں ہوتی تھی خانہ جنگی بار بار حکومت میں تبدیلی اور روٹ مار نے تجارت وزرات پر برا اثر ڈالا یہاں الکیو سیون کا پارٹ فائیو ہوگا اس کے بعد جس سے مالیات کا نظام متاثر ہوا اس کے باوجود بادشاہوں کے پاس ایس اشرت کے لیے بیشمار دولت تھی لیکن پہنجین مہمات کے لیے وہ رکوم مہیا نہیں کرتے تھے یہاں ایس کیو سیون ختم ہو جائے گا نہ اہل حکمران آخری مگل حکمران میں حکومت کی صلاحیت نہ تھی اور حکومت کسی نہ کسی وزیر یا مشیر کے حوالے کر کے خود ایس اشرت میں مصروف رہتے تھے یہاں الکیو سیون ختم ہو گیا اس کے بعد دیکھیں یہاں الکیو سیون ختم ہو جائے گیا یاد رکھیے گا رشوت نہ صرف عمرہ اور منظور رضا درباری عمرہ ہی لیتے تھے بلکہ خود بادشاہ بھی نظرانے اور پیشکش کی صورت میں رشوت لیتا تھا کوئی شخص ایک ختیم نظرانہ کے طور پر پیش کر کے منصب دار یسوب دار بن جاتا تھا یہاں اپ ڈیڈ لگائیں گے اور یہ لیکچر نمبر ٹو یہاں پر ختم ہو گا تاریخ کا آگے ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر ٹی میں پڑھیں گے آپ نے گھر سے جو ہے وہ لاؤنگ کوئسن نمبر سیون کا پارٹ ٹری فور اور فائی لکھ کر شینڈ کرنا ہے اور چار پارٹ جو ہم اس کے لکھ کے ورس اپ گروپ میں سینڈ کرنا ہے ساپ سترے بھی اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اسلام علیکم